الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبی انا محمد وعلی اہلہ وصحبی اجمعین ام آباد ناظرین محترم اس نشست میں ہم واقعہ مہراج سے جو عبرت و نصیحت حاصل ہوتی ہے اس کا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر مہراج میں جنت اردوزہ کا اپنی آنفو سے مشاہدہ فرمایا اور اسے عبرت و نصیحت کے لیے ہمارے لیے نقل فرمایا آپ نے جو غیر معمولی واقعات مشاہدہ فرمائے ان میں سے ایک یہ تھا کہ کچھ لوگ ہیں جو فصل کاٹتے جا رہے ہیں کھیتی تیار ہے اور ایک طرف سے کاٹتے جا رہے ہیں جب آخر پر پہنچتے ہیں تو فصل پیچھے سے پھر تیار ہو جاتی ہے جب پیچھے پہنچتے ہیں پھر دوبارہ کاٹنا شروع کرتے ہیں تو اسی طرح یہ سلسلہ چل رہا ہے تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے نہ ختم ہونے والا عجر رکھا ہے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر کچلے جا رہے ہیں اور ان کا بیجہ نکل جاتا ہے تو آپ نے پوچھا جبریل سے یہ کہ یہ معجرہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ تھے جو نمازوں کے اوقات میں سوئے رہتے تھے غفلت کی وجہ سے نمازیں نہیں پڑھتے تھے یہ ان کی سزا ہے آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جو انسان ہوتے ہوئے گاس اور تھور جیسے درخت اور گرم پتھر کھا رہے ہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا معجرہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے معلوم میں سے زکاة ادا نہیں کرتے تھے آپ نے ایک اہمک شخص کو دیکھا جس نے لکڑیوں کا ایک گٹھا بنا رکھا ہے اور وہ اسے اٹھانا چاہتا ہے نہیں اٹھتا اس سے تو وہ اس کے اندر اور لکڑیاں ڈالتا ہے پھر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے نہیں اٹھا سکتا پھر اور لکڑیاں ڈالتا ہے تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسا شخص ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے قندوں پہ کچھ امانتوں کا بار ہے یہ ان امانتوں کا حق تو ادا نہیں کر رہا لیکن مزید امانتیں اپنے اوپر جو ہے وہ لاد رہا ہے مزید امانتوں کی ذمہ داریاں لے رہا ہے میں اس حدیث مبارکہ کو پڑھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ سید یہ صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ہے کہ وہ ان کے پاس قوم کی اور اللہ کی جو امانتیں ہوتی ہیں ان کے اندر بدیانتیوں اور خیانتوں کے مطلبیہ کہ ریکارڈ قائم کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مزید کچھ حوضہ مل لائے اس سے بڑا مل جائے تاکہ اور زیادہ نبواہات ماریں اللہ تعالی ہمیں اس انجام سے بچائے اور اسی طرح آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ آگ کی کینچیوں سے اپنے اونٹ کاٹ رہے ہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو آپ کو بتایا گیا آپ نے دیکھا کہ ایک پتھر اور چٹان ہے اس میں چھوٹے سے سوراہ سے بڑا بیل نمودار ہوتا ہے اور وہ بیل پھر واپس اس سوراہ میں گسنے کی کوشش کر رہا ہے اور نہیں گس سکتا تو آپ نے جبریل سے پوچھا کیا ماجرہ ہے تو بتایا گیا کہ یہ ایک شخص ہے جس نے اپنے چھوٹے سے مو سے ایک ایسی بات نکالی جس سے بہت بڑا فتنہ برپا ہو گیا اس سے فساد پھیل گیا اب یہ اس کی ازالے کی کوشش کر رہا ہے اور ازالے کی کوئی صورت نہیں ہے ناظرین محترم ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کی افاظت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے زبان اور شرمگاہ کی افاظت کی زمانت دو میں تمہیں جنت کی زمانت دیتا ہوں بہت سارے لوگ ہیں جو زبان کی افاظت نہیں کرتے چوٹ، غیبت، گالی گلوچ بلکہ ان کی کوئی بات مکمل نہیں ہوتی جب تک اس کے اول اور آخر میں گالی نہ دیں تو ہمیں اپنی زبان کی افاظت کرنی چاہیے بڑا نازک معاملہ ہے زبان سے جو بات نکلتی ہے ایک آذر باش اس کو لکھ لیتا ہے قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کی جواب دے ہی کرنی پڑے گی آپ نے ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں جبریل سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ دوسروں کو تانے دینے والے لوگ ہیں آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے ناخنیں تانبے کے اور وہ چھریوں کی طرح لمبے لمبے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے سے اپنے سینے اور مو نوچ رہے ہیں آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ دوسروں کی غیبتیں کرنے والے لوگ ہیں آپ نے کچھ لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ وہ لمبے لمبے ان کے اونٹ ہیں اور اونٹ کے اونٹوں کی طرح لٹک رہے ہیں اور وہ آگ کھا رہے ہیں تو آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ یتیموں کا مال کھانے والے لوگ ہیں آپ نے بڑے بڑے پیٹے والے لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پیٹ گروندوں کی مانت تھے اور ان کے باہر سے بچو اور سامپ نظر آ رہے تھے تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ سودھ خور لوگ ہیں اسی طرح آپ نے کچھ مردوں اور عورتوں کو دیکھا جن کے پاس بڑے نفیس خوبصورت خوشبودار ذائقہ دار کھانے رکھے ہوئے ہیں وہ ان کو چھوڑ کر غلازت کھا رہے ہیں تو آپ نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے تو آپ کو بتایا گیا کہ یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی اجخائص پوری کرنے کے لیے حلال دیا تھا لیکن وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کی طرف یعنی زنا کی طرف جاتے تھے آج یہ گنگی اور غلازت کھا رہے ہیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان برائیوں سے اور سارے گنوں سے ہمیں بچنے کی توفیق دے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد وعلا آلہ واسحابہ وسلم